شب برات کو شب برات یا شب برات کیوں کہا جاتا ہے اس رات کی کیا خصوصیت ہے اور اس رات کی کوئی خصوصی نوافل یا وضائف ہوتے ہیں شب برات صحیح لگ شب برات ہے اور شب برات اس کو تسرتے جماز میں شب برات کہیے لگے ہیں اور شب برات صحیح نہیں ہے شب برات یہ نیجل برات کا نیجل برات جو عدیم کاریتا اس کا ترجمہ ہے اور اس میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک عبر تعالی اس رات میں جہنم سے عبیلہ بنی قلب جو ایک عرب میں مشہور خبیلہ تھا بکریے پالنے کے لیے وہ مشہور تھا اور اس کے پاس بہت بکریہ تھی خبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے باروں کے برابر اللہ تبارک عبر تعالی جو اس قلب پر گزارنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے آس لگائے اور مناہوں سے توبہ اور استفار کرے اور حقوق اللہ کے حقوق مجھے تفسیر ہوئی ہے ان کا محاسبہ کرے اور علم کرے کہ ان کو جلد ادا کرے گا اور ان کی ادائیگی میں لگ جائے اور حقوق پر ای بات اگر اس کے ذمہ ہے تو بندوں کو وہ حقوق ادا کرے اور اگر ادا نہیں کر سکتا ہے تو معاف کر آئے اور ہمارے بزرگوں کا یہ چھڑ لگ رہی ہے ہلوہ پر ہمارے بزرگوں کا یہی چون رہا ہے اب میرے افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں بھی مدرگوں کی باتیں جو ہیں اپی جا رہی ہیں لیکن ماضی قریم میں حضوری مفتی آدمی ہند کا اور ہمارے خاندان میں بری بری عورتوں کا اب تک یہ چلن تھا اور ہے کہ بچے بچے سے معافی صلافی وہ لوگ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور یہ بھی اس حدیث میں آیا ہے ایک حدیث میں کہ اس رات جب رات کا کہای حصہ گزرتا ہے تو جب سے لے کر کے حصہ گزرتا ہونے تک اللہ تبارک تعالی کی ذہمت ندا کرتی ہے کیا کوئی بخشت چانے والا ہے کیا کوئی بخشت کیا کوئی شائل ہے کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے اور یہ ندا ہوتی ہے کہ شرکِ طالب باز آ اور یہ خیر کے طالب ہماری طرف بڑھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سرکار احمد قرار کے وسیلے سے اس امت پر ہے اور شبہ اس رات میں صبح علمہ دارہ رہے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے تو لوگوں کے چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر کے دروشیت کی قسرت اور توبہ استقبار قسرت اور نغافل جبکہ قضا نمازیں جبے میں نہ ہو اور اگر قضا نمازیں ہو تو ان کو جتنی ہو سکے اس رات میں ادا کرے اس لیے کہ نفل قضا اگر جنمی میں ہو فر تو نفل قبول نہیں ہوتا ہے تو اس طور پر نغافل کہ قسرت کے ساتھ قسرت اور خیرات کے ساتھ اس رات کو گزارے یہی مجھدہ اور مصنوب اور اچھا طریقہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو بیری کے پتوں پتوں کے پانی میں گرم کر کے اس پانی سے نہائے تو پورا سال اس کے بالوں سے حفاظت رہتی ہے بلاوں سے پورا سال اس کی بلاوں سے حفاظت رہتی ہے کیا ہے صحیح ہے کبیری کے پتوں سے نہانا اور یہ اس رات کی برکت بھی ہے کبیری کے پتوں سے نہانا جب کچھ عمل کیا جاتا ہے اور ان کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ پانی بہنے نہ پائے اور آدمی نہا لے تو مجرب ہے کہ جادو سے اور دوسری بہت ساری بیمانیوں سے حفاظت ہوتی ہے اور میں نے بھی بعض شبرات کے موقع پر یہ عمل کیا ہے